اسلام علیکم محمد عزت صدیق اپنے یوٹیوب چینلنگ کے ساتھ حاضر خدمت ہے چینی ویسے خانہ میں نے تو بند کر دی ہوئی ہے بڑے عرصے سے چینی کبھی ہوتی تھی فیورٹ غزہ لیکن جب سے جو کہ میں بڑی لڑائی لڑ رہا ہوں دوہزار دس سے چینی کے کانٹیکس میں بڑی کوششیں کاوشیں رہی لیکن میں بھی کامیاب نہیں ہو سکا مافیا بہت بڑا ہے ابھی بھی چینی جو ایکس میل پرائیز جو ہے وہ اسی روپے فی کلوگرام فکس کی ہے اور ریٹیل پرائیز پچاسی روپے فکس کی ہے یہ بھی یعنی میکنیزم نہیں تھا اٹھاروین درمین کے بڑی کنفیجن سی ہائی کورٹ کے اندر میٹر یہ چل رہا ہے وہاں یہ سارے میٹر سامنے رکھے ہیں کہ لیٹر میٹر آف ایکسیشن آف پرائیز جو ہے نا وہ فیڈل لیول کے اوپر سینٹر لیول کے اوپر ہو جو کہ جو پہلا ایکٹ تھا پریونشن آف پرائیز کنٹرول انڈ ہوڈنگ ایکٹ نایٹین سیمٹی سیمٹ و فیڈل ایکٹ تھا اٹھاروین درمین کے بعد ڈیولو ہو کے صوبوں میں آ گیا ہے بہت کنفیجن اس حوال ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ شگر ملے اٹھا رہی ہیں اور مارکٹ میں اب رمضان آنے والا ہے اور اگر چینی کی قیمتوں کو اب بھی کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ توفان برپا ہے میں جنوری سے کوئی شور ڈال رہا ہوں کہ چینی درامت کر لی جائے یہاں لوکل مافیا بوسٹ ہوں گے انہوں نے اپنے گوداموں میں چھپا کر چینی رکھی ہوئی ہے جیسے میں چینی شارٹ ہوگی ایک دفعہ کوئی چار پانچ لاکھ ٹن پچینی پاکستان میں اگر آ گئی نہ اور یہ کوشش کی وہ انڈیا والا مسئلہ آ گیا اب چینی تو چاہیے تھی یہ اور یہ انڈیا کا نام کی وجہ سے اور ویسے بھی یہ سوچنا چاہیے تھا کہ انڈیا کو چھوڑ کے باقی جگہ سے ہو سکتی تھی چینی صرف انڈیا سے ضرور کرنی پاکستان ایک وقت میں اتنی زیادہ چینی پیدا کرتا رہا ہے ایکسپورٹ کرتا رہا ہے اور آج آپ کے سامنے کوشش کریں گے اور باجودہ گورمنٹ نے جو کے ریپورٹ بھی ڈالی اس ریپورٹ کے کچھ حقائق ہے سامنے رکھے ہوئے ہیں اور ایک بڑے مزدار حقائق جو اکٹھے کی ہیں ہمارے دو سابرشاہ صاحب نے انیشو سنتالے سے پاکستان میں چینی چاول اور سونے کی قیمتوں میں اضافے کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے بتایا ہے کہ سولہ ہزار پانچ سو ستا سٹھ فیصد تک اضافہ ہوا ہے چینی کی قیمتوں میں سلانہ آسٹن دو سو چھبیس اشاریہ نو سو پینتالیس فیصد اضافہ دیکھا گیا ہے جبکہ پاکستان بننے کے بعد سونے کی قیمتوں میں اضافہ دو لاکھ پندرہ ہزار تین سو اٹھتیس فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور آسٹن تیہتر سالوں کے دوران پچیس سو نوے فیصد یہ سونے اور چینی کے بارے میں بارے میں کنٹرول آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ کیا پوزیشن ہے آپ کو پتہ جب پاکستان بنا تھا تو صرف دو شگر ملنے تھی اور اور اس وقت تو چینی سو روپے سے اوپر جا چکی ہے اور سونا جب اس وقت انسو سنتالیس میں تھا وہ گیارہ روپے چھاسٹھ پیسے فیلوکر کیفی کلو گرام کی قیمت انسو سنتالیس میں گیارہ اشاریہ چھاسٹھ گرام کی قیمت انسو سنتالیس میں ستاون روپے تھی اور اگس دو ہزار بیس میں سونے کی فی طولہ قیمت ایک لاکھ بائیس ہزار آٹھ سو روپے ہے دو لاکھ پندرہ ہزار تین سو اٹھتیس فیصد اضافہ گیا اور جو دو شگر ملوں کا میں نے ذکر کیا ایک جاب میں تھی دوسری شمال مغربی سرہدی صوبے میں تھی اس وقت گنے کی کاشت کے رکوے کا تقوینا دو لاکھ ہیکٹر تھا آج دو ہزار بیس میں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ دس لاکھ ہیکٹر رکوے کر گنے کی کاشت ہوتی ہے اب جو مزدار بات آپ کے سامنے رکھنی ہے اور وہ بڑی انٹرسٹنگ فیکٹس ہیں کہ پاکستان میں ایک کلو چینی جو ہے نا لگانے کے لیے پنتالیس سو چار ہزار پانچ سو لیٹر پینے والے گنے کی کاشت روچ پر ہے یہی سے آپ سوچیں نا کہ یہی وجہ ہے بیس سالہ پانچ تیس اور بیس سالہ ذریعی منصوبہ بندی کے ساتھ چلتے ہیں جاکہ پاکستان میں ستر کی دہائی سے کے بعد کوئی بڑا ڈیم نہیں بنا اور جس کی وجہ سلاب اور یہ ساری چیزیں ہیں اور یہ کرائیٹ جاتا ہے ملجودہ گورمنٹ کو کہ انہوں نے کوشش کی ہے اور جو تحقیق کی گئی ہے ایک ٹرن گنے میں چار ہزار کیوں سے ایک میٹر پانی لگتا ہے اور بارہ کلو گنے سے ایک کلو چینی کا حساب لے تو تقریباً پینتالیس سو لیٹر پانی سے ایک کلو چینی تیار ہوتی ہے گزارت اپاشی وابڈا اور دیگر خرچوں کے ساتھ پانی کا کم تین خرج یعنی صرف آدھا پیسہ فی لیٹر سے حساب لیں تو ایک کلو گرام چینی پر پانی کا خرچ بائیس اشاریہ پچاس روپے بائیس ساڑھے بائیس روپے بنتا ہے اور اس دوران کئی عرب سبسیڈی کے ساتھ عوام سے مزاق یہ ہے کہ پاکستان میں چین کی قیمت عالمی منڈی میں چینی کی قیمت باسٹھ روپے کلو سے کہیں زیادہ ہے میں نے اس کا نکالنے کی بات بھی کی کہ اس کا باقاعدہ کیلکولیشن کی جائے یعنی جو ایکس پرائیس فیکٹری کا ریٹرہ میں مقرر کیا جائے لیکن کوئی مقرر نہیں ہوتا ہے تبا مافیا بہت زیادہ ہے یہاں پر اور جو اس سارے کام کو لے کر چلتا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ چینی کے حوالے سے برامت قیمتوں میں اضافے سے سب سے زیادہ فائدہ جو ریپورٹ ہے جو پبلش ہوئی تھی پانچ چار اپریل کو پانچ اپریل دو ہزار بیس میں یہ ساری چیزیں اخواروں میں بھی چھپی تھیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں اور اس ریپورٹ کے مطابق جو سب سے زیادہ بتایا گیا ہے دریکٹر جنرل واجز جاگی کے سربرائی میں یہ کمیٹی بنی تھی اور اس تحقیقاتی ریپورٹ نے بتایا آئیے تھا کہ دوزار اٹھارہ انیس کی برامداد اور اس پر دیگی سبسیڈی کی تحقیقات انہوں نے یہ کی تھی اور یہ بھی بتایا گیا کہ دوزار سولہ دوزار سترہ دوزار سترہ اٹھارہ میں چینی کی مقامنی پیداوار خپت سے زیادہ تھی اس لیے اسے برامت ایکسپورٹ کیا گیا اور چینی کی سالانہ خپت باون لاکھ میٹرک ٹن تھی دوزار سولہ سترہ میں اور یہ دوزار سترہ اٹھارہ میں ستر لاکھ اسی ہزار میٹرک ٹن ہو گئے اور دوزار ستارہ اور یہ پیداوار چین سٹھ لاکھ ستر ہزار میٹرک ٹن تھی آگلے سال میں پیداوار کام ہوئی اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جب آپ ایکسپورٹ کرتے تھے ایکسپورٹ کرتے تھے اور اس ایکسپورٹ کو اگر آپ سامنے رکھ کر دیکھتے تھے تو آپ کو اندازہ ہوتا تھا کہ سبسیڈی ملتی تھی اور شگر ملے کیا ایڈوانٹیج لیتی تھی اب آہ دار اربور روپے کی سبسیڈی دی گئی اس کانٹیکس میں اور یہاں جو تحقیقات ساری سامنے رکھی گئی ہیں اور جو بتایا گیا ہے رپورٹ میں جو بتایا گیا ہے کہ جنوری سے مئی دوہزار انیس تک پنجاب میں چینی کی برامت پر سبسیڈی دی جا رہی اس عرصے میں مقامی مارکٹ میں چینی کی فی کلو قیمت پچپن روپے سے بڑھ کر اکتھر روپے ہو گئی لہذا چینی برامت کرنے والوں کو دو طریقوں سے فائدہ ہوا ایک جو انہیں تین اربور روپے کی سبسیڈی آصل کی جبکہ مقامی مارکٹ میں قیمت بڑھنے کا بھی فائدہ انہی کا ہوا اب اس میں کس کس نے ایڈوانٹیج لیے وہ آپ لوگوں کے سامنے تحقیق آپ ہر ایک کا پتہ ہے کہ چینی کیمت سو روپے بھی چلے گی جب لاہور آئی کورڈ میں جو جیسیس خویجہ شریف سب کے دور میں چالیس روپے کیمت فکس کرے گی تو پیپلز پارٹی کا دور تے ایک سو چالیس روپے تک چینی چلی گئی یعنی اس چینی میں جو کہ مافیاز اس طرح کے ہیں تمام سیاسی گورنمنٹ کے کسی نہ کسی طرح سے لوگ شات شامل ہیں جو وان وے اور دی اندر کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیج لیتے ہیں اور ان کو روکنے کے لیے کیا کرنا ہے آپ نے وہ آپ کو تیع کرنا ہے کہ آپ ان کے خلاف لڑ کیسے سکتے ہیں ان سے کیسے چیزوں کو ان کے ہاتھوں سے کیسے چیزیں نکالی جا سکتی ہیں اور جو پیداواری صلاحیت ہے آپ لوگ عام آدمی کے سامنے میں وہ بھی رکھ دیتے ہیں ہائیسٹ شوگر پروڈکشن ہے سیونٹی فائی پوائنٹ نائن ملین ٹنز پنجاب میں باون اشاریہ چار ملین ٹن پیداوار سندھ میں اٹھارہ اشاریہ تین ملین ٹن پیداوار جو اور خیبر پختونخواہ میں پانچ اشاریہ دو ملین ٹن اور یہ یہ بات ہو رہی ہے دوہزار سترہ اور اٹھارہ کی اب اس سال پچھتر اشاریہ دوہزار بیس اور اکیس کے اندر پچھتر اشاریہ نو ملین ٹن جو بہت زیادہ ہے یہ میں فیکٹ سارے سامنے رکھ کے آپ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ یہ جو گھوڑک دندہ ہے نا فیکٹس اور فگر کا اس کو کنٹرول کرنے کا کیا طریقہ ایکار ہے وہ سوچنا ہے ایک تو سٹاک پوزیشن ان کی کوئی نہیں ہوتی ان کا سٹاک ٹیکنگ ہے آہو شوگر ملوں کے حوالے شوگر ملوں کو دیکھیں کہ کیپٹے پاور پلانٹ بھی لگایا انہوں نے کہ جو اس میں سے بغاس نکلتا ہے اسے پاور پلانٹ نکالنے کی اجازت ملی ہوئی ہے اور وہ اپنی بجلی پیدا بھی کرتے اور بجلی آگے بھی سپلائی کرتے ہیں پھر جو اس میں سے رو نکلتا ہے بغاس نکلتا ہے یا باقی بھوسا نکلتا ہے جو چیزیں اور نکلتی ہیں وہ بھی مارکٹ میں بکتی ہیں اگر ان کو بھی سامنے رکھے دے جائے شوگر ملوں کو تو ایڈوانٹیج وان وی اور دی ادر اپنی جگہ پر محجود ہے سب سے پہلا کام تو یہ ہے دوسرا چینی کی قیمت فکس کر کے ہر میل کے اوپر جو ہے نا اب آپ موڈرن ایما یا سسٹم لگا سکتے ہیں پروڈکشن کا آپ کو پتا چال سکے گا کوئی مشکل کام نہیں ہے بندے یعنی بٹھانے چاہیے کتنی شوگر ملیں ہر شوگر مل کے اوپر بندے بٹھائیں آپ نے اور بقیدہ الیکٹرونکلی بھی فگر کریں ان چیزوں کو تاکہ آپ ان کو منٹر کر سکے پتا چال سکے کہ چینی کہاں کہاں کیا فراد ہو رہا ہے پیدا کتنی ہوتی ہے نکل کتنی نہیں ہے اور جب چینی اب مارکٹ سے نکال دیں اور وہ بندہ آگے جہاں جہاں سپلائی ہو وہ ریکارڈ ہونا چاہیے سارا ویب سائٹ کے اوپر وہ تو آپ کے پاس ہے نہیں وہ مارکٹ میں چینی آپ بدیانی شوگر ملے کرتی ہیں کہ چینی بیچ دی ہے لیکن وہ چینی بگی نہیں ہوتی ہے وہ چینی انہی شکر ملوں میں یا بڑے بڑے گداموں میں پڑی ہوتی ہے سیل ٹیکس لوڑ لیول پہ دیا جاتا ہے اور بعد میں آرٹیفیشن کرائیسز پیدا کیا جاتا اور چینی کی قیمت مارکٹ میں بڑھا دی جاتی ہے اور یوں زخیرہ اندوزی کر کے اس ملک میں نقصان پہنچا جاتا ہے لٹا جاتا ہے قوم کو کتنا کھانا ہے ان لوگوں نے لیکن یہ کام یہ روکے کا کیا اس کو روکنے کے لیے آپ کو یوں نیٹو ایب ٹو اسٹیبلیش شوگر کنٹرول ریگولیٹری اتھاریٹی بنانی پڑے گی آپ کو جو بفاقی سطح پر ہو یہ صبحی سطح پر آپ کو نکالنا پڑے گا بفاقی اور صبح اور حضرت لوگوں پر ایڈ کر کے کر سکیں گے تو بہت بہتری کی طرف جائیں گے اس میں تفصیلی پروگرام پھر کریں گے جہاں آپ کو بتائیں گے لیکن چینی کو آبانے والے دنوں میں یہ بڑھنے والی ہے اس کو کنٹرول کرنا ہے درامت فوراں برامت یعنی درامت کی اجازت فوری ملنے چاہیے تاکہ ملک میں چینی آئے ٹائم بڑا لگے گا ہے یعنی آج شروع کریں گے مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے کا پروسس لگ جائے گا یوں رمضان میں چینی بہت شاٹ ہوگی اجازت دیجئے گا اسلام علیکم خدا حافظ پاکستان زندہ بال